کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھار کا سارا مال اسلام پر خارج کر دیا اور ہجرت والی رات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں اپنے شانوں پر اٹھا کر گئے اور پیارے محبوب نے غار سور میں ان کی گود میں ارام کیا اور خوش ہوئے آپ نے فرمایا یا ابو بکر انتہ صاحبی فی الغار و صاحبی علالحوز تو آج غار میں میرا ساتھی ہے حوز کوسر میں بھی تو میرا ساتھی ہوگا لیکن سبحان اللہ حضور کی اس دعا اور پھر یہ قرآن کی عید گوئی دے رہی ہے سبحان اللہ یہ عید چمک رہی ہے اور حدیث کی تصدیق کر رہی ہے کہ آپ نے جب غار میں اپنے صاحب اپنے ساتھی اپنے صاحبی کو فرمایا از یکولو لے صاحبی ہی لا تحضن تو غم نہ کر ان اللہ معانا بے شک اللہ میرے ساتھ ہے اور قرآن کی نص ہے کہ یہ سچی کی جو ہے میت ہے سچی میت ہے وکونو ما صادقین تو اس لیے نبی پاک نے یہ نہ فرمایا یہ عید نہیں ہے کہ ان اللہ معی یہ وید متقلم کا سیگا نہیں ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے نہیں از یکولو لے صاحبی ہی لا تحضن ان اللہ معانا ابو بکر میرے ساتھ بھی اللہ ہے تیرے ساتھ بھی اللہ ہے تو پھر آیت چمک رہی ہے محمد رسول اللہ واللہ زینہ معافو اشدہ والا الكفار روح ماہو بینہم کل صحابہ روح ماہو بینہم ہے مولا علی کے اٹھارہ شہزادے ہیں اٹھارہ لال منہ پیر علی دے میرے پیر علی دے اٹھارہ لال